بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام سورنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور میری دعا ہے کہ آپ انتہانات میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو کر اپنے والدین، اپنے استادزہ اور اپنے ادارے کا نام روشن کریں میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دیجیٹل ایڈوکیشن پر آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ہیئر کمیسٹری، پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن سب سے پہلے آپ تمام ویورڈز سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر آپ کسی اور سبجیکٹ کا پیپر پیٹرن، پیرنگ سکیم اور گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آل ریڈی ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک دسکرپشن میں اور کومنٹ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ جا کر آسانی سے کسی بھی سبجیکٹ کا اور کسی بھی کلاس کا گیس پیپر، پیپر پیٹرن اور سکیم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو فرس ہیئر کمیسٹری پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن چونکہ آپ سب سٹورینٹس جانتے ہیں کہ آپ کا پیپر دو پارٹ پر مستمیل ہوتا ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے اوبجیکٹیو پارٹ اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے سبجیکٹیو پارٹ سب سے پہلے آپ کو اوبجیکٹیو پارٹ دیا جائے گا جس میں آپ کے پاس ایمسی کیوز ہوں گے یہ آپ کے پاس ٹوٹل سترہ ایمسی کیوز ہوں گے اس کے لئے آپ کو بیس ملک کا ٹائم دیا جائے گا اب ہم دیکھ لیے تہیں کہ کونسے چپٹر سے کتنے کتنے ایمسی کیوز آئیں گے تو ٹوٹل ست سے پہلے آپ کے پاس ہیں جہارہ چپٹر اور چپٹر نمبر اون سے آپ کے پاس دو ایمسی کیوز چپٹر نمبر ایچ سے دو ایمسی کیوز چپٹر نمبر ایچ سے دو ایمسی کیوز چپ نمبر 9, 10 اور 11 سے ایک ایک ایم سیچیوز آئے گا then اس کے بعد آپ کو سبجیکٹی پیپر دیا جائے گا جس کی دو سیشن ہوں گے ایک سیشن آپ کے پاس ہوگا شورٹ کوششنز کا اور دوسرا سیشن آپ کے پاس ہوگا لونگ کوششنز کا سب سے پہلے سیشن اے ڈسکس کر لیتے ہیں سیشن اے کے اندر آپ کے پاس ہوں گے شورٹ کوششن اس میں کوششن نمبر 2, 3 اور 4 شامل ہوگا کوششن نمبر 2 میں آپ کے پاس 12 شورٹ کوششنز دیے جائیں گے آپ نے کوئی سے 8 اٹیمپ کرنے ہیں کوششن نمبر 3 کے اندر آپ کو 12 شورٹ کوششنز دیے جائیں گے آپ نے 8 اٹیمپ کرنے ہیں کوششن نمبر 4 کے اندر آپ کو 9 شورٹ کوششنز دیے جائیں گے آپ نے کوئی سے 6 اٹیمپ کرنے ہیں کوششن نمبر 2 کے اندر جو چپٹر شامل ہوگے وہ چپٹر نمبر 1, چپٹر نمبر 2, چپٹر نمبر 3 اور چپٹر نمبر 8 شامل ہوگا ان تمام چپٹر سے یعنی چاروں چپٹر سے آپ کے پاس تین تین چھوٹ قویشنز پوچھے جائیں گے کوشن نمبر 3 کے اندر جو چپٹر آپ کے پاس شامل ہوں گے وہ چپٹر نمبر 4 چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 9 اور چپٹر نمبر 11 شامل ہوگا چپٹر نمبر 4 سے 4 شوٹ قویشن چپٹر نمبر 5 سے 4 شوٹ قویشن چپٹر نمبر 9 سے 2 شوٹ قویشن چپٹر نمبر 11 سے 2 شوٹ قویشن then question number 4 کے اندر جو آپ کے پاس chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 6, 7 اور 10 شامل ہوگا chapter number 6 سے 4 short questions chapter number 7 سے 3 short questions اور chapter number 10 سے 2 short questions آئیں گے تو اگر آپ اسے count کریں تو یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے 8, 16 اور سے 12 5 short questions کے آپ کے پاس number ہو جائیں گے 44 یعنی 44 اور اس کے بعد ہم move کرتے ہیں اپنے long questions کی طرح آپ کے پاس total 5 long questions دیگے جائیں گے جو کہ question number 5, 6, 7, 8 اور 9 ہوں گے اس میں سے آپ نے کوئی سے 3 attempt کرنے ہیں یاد رکھئے گا ایک question کے دو پاس ہوں گے A اور B جس کا آپ A پاس attempt کریں گے اسی کہیں آپ کو B پاس attempt کرنا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ question number 5 کو تو آپ A پاس attempt کرنے ہیں اور اس کا B پاس question number 7 سے کرنے ہیں نہیں اس کے marks آپ کو نہیں دیے جائیں گے ایک question کے 5 number ہوں گے اور دوسرے question کے 3 number ہوں گے تو یعنی ایک question کے آپ کے پاس ہو جائیں گے 8 number normally 3 number آپ کے پاس ہوں گے numerical کے اور 5 number آپ کے پاس ہوں گے theory کے آپ ڈیڈیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے chapter سے کون کون سے question بنے گا question number 5 میں جو chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 5 اور chapter number 1 شامل ہوگا question number 6 میں جو chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 3 اور امکانات ہیں کہ اس میں سے numerical بنے گا اور اس کا B part chapter number 10 سے question number 7 میں جو chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 6 اور chapter number 7 question number 8 کا A part chapter number 4 سے اور B part chapter number 8 سے اور امید ہے کہ 8 سے کیا ہوگا numerical ہوگا question number 9 کا A part chapter number 9 سے اور B part chapter number 11 سے اگر آپ اس کے نمبر کاؤنٹ کریں گے تو اس کے نمبر ہو جائیں گے 24 یعنی 24 تو 17 جمعہ 44 61 جمعہ 24 یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے 85 marks تو total آپ کو paper ہوگا 85 marks کا subjective کے لیے آپ کو 2 گھنٹے 40 منٹ کا time دیا جائے گا اس میں بھی آپ کے پاس جو numerical ہوں گے وہ کسی بھی chapter سے آ سکتے ہیں اور جو objective ہوگا اس کے 50% جو ہوگا وہ exercise سے آئیں گے اور 50% conceptual اور آپ کے chapter کے اندر سے بھی بن سکتے ہیں تو سٹوئنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا first year chemistry pairing scheme اور paper pattern میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی اس سے help ہوئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اپنے تمام friends کے ساتھ اس کو share کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ take care